موسیقی 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 کر پائیں گے اب بات کریں گے آپ کے عارتھک جیون کی یہاں آپ کی عارتھک شتیتی کو اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ مہینہ آپ کے لئے اتار چڑھاؤں سے بھرہ رہنے کی اس واؤنہ میں دکھائی دے رہا ہے مہینے کے شروعات میں بدھ پنچم بھاہوں میں بیٹھ کر ایک ادس بھاہوں کو پوراً سو انتر تر دشتی سے دیکھیں گے جس سے آپ کے ویپار سے اور انہیں شتیتیوں سے لا پرابت آپ کو ہو سکتا ہے اس کے ادھک دیوگرو بھرسپتی مطلب پورے مہینے تیسرے بھاہوں میں بیٹھ کر آپ کے ایک ادس بھاہوں کو دیکھیں گے اور آپ کے عارتھک انتی آپ جو ہے کریں گے منگل چوتھے بھاہوں میں بیٹھ کر پاروارک دھن سے کوئی نئے سمپتی ارجیت کرنے میں سفلتا پردان کر سکتے ہیں کوئی اچال سمپتی خریدنے کے یوگ بھی آپ کے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور منگل کی درشٹی آپ کے سفتم اور ایک ادس بھاہوں پر ہونے سے بیپار میں سفلتا اور اچھے عارتھک لاب کے یوگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں لیکن مہینے کی شروعات میں سوریہ مہراج چھٹے بھاہوں سے دو دس بھاہوں پر درشٹی ڈالیں گے جس سے کچھ خرچے ہوں گے لیکن سرکاری چھتر سے لاب مل سکتا ہے بات کریں گے آپ کے سواستے کے بارے میں یہ مہینہ سواستے کے دشٹے کون سے زیادہ انکل دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ کی راستے کا سوامی تیسرے بھاہوں میں بھی راجوان رہیں گے جو زیادہ انکل اور زیادہ پرتکل دونے ہی روپ سے نہیں کہا جا سکتے یہ ایک مدد شتیت ہے لیکن آپ کی راستے میں پورے مہینے راہو کا پوشتیت ہونا یہ درستاتہ ہے کہ آپ اپنے سواستے کے پرتی لاپروہ ہو سکتے ہیں اور شم کے پرتی لاپروہی برتنا آپ کے سواستے کے لئے انکل نہیں رہے گا اور آپ بیماریوں کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں سنی وکری آوستہ میں پورے مہینے آپ کے دو دست بھاؤں میں بنے رہ کر سواستے کو بگاڑ سکتے ہیں آپ کے پیروں میں چوٹ لگ سکتی ہیں اتھوہ موچ لگنے کی ستیتی اتپن ہو سکتی ہے کئی گر سکتے ہو فشل سکتے ہو آنکھوں سے الیرجی اور آنکھوں کی سمجھ سمجھ سائی آپ کو پریشان کر سکتی ہے اس کے ترک کندوں جوڑوں میں درد اور کافی ستیتیا جو ہے آپ کے پاس میماریا جو ہے پنک سکتی ہے بات کریں گے پریم اور بیوہائی جیون کی یادی آپ کسی پریم سمجھ میں ہیں تو میر راشی والو آپ کے لئے مہینہ ٹھک ٹھک رہنے کی سواونہ میں دکھائی دے رہا ہے مہینے کی شروعات میں بودھ آپ کے پنچم بھاہو میں مراجمان رہیں گے جو آپ کے پریم پردرشن کو مجبوط بنائیں گے آپ اپنے پیار کو بھرپور ازار کریں گے جس سے آپ کی پریے کے دل میں آپ کیلئے وشیج جگہ بنے گی آپسی میٹھی باتوں سے آپ کا رشتہ اور پریپکہ ہوگا چار ستمبر سے یہی بودھ چھٹے بہاؤں میں چلے جائیں گے جس سے کچھ کہا سونی اور آپسی سنگرس ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو الٹی سیدھی باتیں کہہ سکتے ہیں اس دوران آپ کا کوئی مطرش ہوگی کہ بیوہی کا آپ نبھائے گا اور آپ کے رشتوں کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرے گا بات کریں گے اب آپ کے پروارک جیون کی یہ مہینہ پروارک طور پر مدہ روپ سے فلدائک رہنے کی سباونوں میں ہے کیونکہ دوسرے بہاؤں کے سوامی منگل پورے مہینے آپ کے چطود بہاؤں میں ویراج مان رہیں گے اس سے کٹوم کے لوگوں کا پورا دھیان آپ کے مکان پر اور آپ کے سمپتی پر ہو سکتا ہے اس کو لے کر کچھ ویچار بھی مرش بھی ہو سکتے ہیں اور موہ جبانی بہاؤں میں بیٹھے وکری شنی کی درشتی پورے مہینے دوسرے بہاؤں میں ہونے سے آپ کو بھاری بیکتی ہو کہ پریوار میں ہستک سے بچنا چاہیے سمسہ ہی ہو سکتی ہے آپ کے دادا اور پردادا کے مہدن سے آپ کو کچھ دھن پرابت ہونے اور پرورک سمپتی پرابت ہونے کے یوگ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن پریوار میں کچھ احسانتی بنی رہ سکتی ہیں چوتھے بہاؤں کے سوامی بودھ مہینے کی شروعات تھی چار دنوں میں پنچم بہاؤں میں اس کے بعد تیش ستمبر تک چھٹے بہاؤں میں اور پھر تیش ستمبر سے سبتم بہاؤں میں رہیں گے جس سے مہینے کی شروعات اور شانتی لے کر آئے گی آپ کو کیا خاص اپائے کرنا چاہیے ستمبر کے مہینے میں دیکھیں مین راسی والو آپ کو سب سے پہلے تو گرووار کے دن کیلے کے پودے میں جل ضرور دینا چاہیے ہوش کے تو آو بیشنو شہستر نام کا پاٹھ کریں اور ایک گھی کا دپک جلا کے آپ وہاں پر اگر بیشنو شہستر کا نام کا پاٹھ کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے سری کال بہرو اشٹک کا پاٹھ ہوس سے کریں آپ کو سنیوار کے دن چمیلی کے تیل کا دپک جلا کر سندھا کال میں سات بار سری حرمان چالیسہ کا پاٹھ کرنا آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا تو پیری درسکو یہ تھا آپ کا ستمبر کے مہینے کا راسی پھل اور اگلی ویڈیو میں کچھ بشیش اپائی لے کر آنے والوں کنڈلی کا ویسیلیشن کرانا چاہتے ہیں کنڈلی کا نصار کوئی اپائی جانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبروں پر سمپرک کر سکتے ہیں جائی ماتا دی